جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے تمام دوست احباب گتر پر بیٹھئے ہیں جی ویلکم جی ویلکم دورانہ راشد پیجن کافی دیر بعد دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جی کافی دوست کے بھی رہتے جی پانی اور تھنڈ اب کافی زیادہ ہوگی ہے اور بڑا سیمپل سا اور آسان سا پانی ہے جی کبوتروں کے جو سردی وغیرہ لگ رہی ہے اس کے لیے اور حازمے کے لیے یہ دیکھنے آپ کے سامنے اناردانہ ایک چمچ اجوائن ایک پیاز ایک دیسی تھوم ادرک اور یہ سبز مرچ بلکل سیمپل چیزیں ہیں یہ گھر میں بھی عام پڑی ہوتی ہیں تو یہ میں نے اس کو لیا ہے اس کو چولے کے اوپر رکھنا ہے اور اچھی طرح بوائل کرنا ہے جب اچھی طرح اس کو بوائل آ جائے تو اس کے بعد اس کو اتار لیں اتارنے کے بعد آپ اس کو کسی چیز میں سیف کر لیں اور جیسے آج پھر ہلکل کی بارش ہے تو کبوتروں کو اتارنے کے بعد دیں انشاءاللہ انشاءاللہ دوست دعاوں میں یاد رکھیں گے تو ابھی اس کو تیار کرتے ہیں جی تو انشاءاللہ جب یہ تیاری میں آ جائے گا تو پھر دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے جی یہ دیکھ لیں بلکل سمپل اور آسان اجوائن سبز مرچ لمبے والی ادرک ہے تھوم ہے اور لسن بھی کہہ سکتے ہیں پنجابی میں اس کو تھوم کہتے ہیں اور اناردان ہے ایک بڑا پیاز ہے اجوائن ہے اور یہ پانچ چیزیں ہیں اور اس کا پانی بنائیں اور کبوتروں کو دیں پانی لٹر پانی میں آپ ایک گلاس ڈال لیں یا جتنا آپ کو دیکھیں یعنی کہ مناسب یہ ہی ہے آپ جو پانی کی بوٹل ہیں اس میں آپ ایک کپ ڈال لیں یا دو کپ اس سے زیادہ نہ ڈال لیں یہ دیکھیں دوستو اس کو منچولے پہ چرا دیا ہے اور یہ تقریباً اس کو پندرہ بیچ منٹ سے زیادہ لگیں گے تب تک یہ چیزیں حل ہو جائیں گی یعنی کہ اچھی طرح ان کا جو وہ اثر ہے پانی میں آ جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کو آپ نے چھان لینا ہے اور پانی آپ نے سیف کر لینا ہے تو میں نے تو یہ پہلے بھی ماشاءاللہ ازمایہ بڑا کمال کا ہے اور اس میں کوئی زیادہ کوئی خرچہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ جی اللہ پاک خیر کرے دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اپنے دوست رانہ راشد علی کو اجازہ دے جی فی ایمان اللہ انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے جی انشاءاللہ